بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پروفیسر امیر افرف آج ہم جو غیبت کا عمل ہے اس کو ہم نے بائیلوجیکل سائنسز اور بینٹر سائنسز کے حوالے سے دیکھ لیا آج ہم اس کو فیزیکل سائنسز کے حوالے سے دیکھ لیں کہ فیزیکس جو فیزیکل سائنسز کی بڑی سالڈ شکل ہے اس میں ایک کونسپٹ ہے انرڈی انرڈی کا کونسپٹ اگر آپ بہت واست جا کے پڑھیں تو آپ کو ایک چیز پتہ چلے گی ورڈز، تھوٹ، اڈ ایکشن، دے ہم انرڈی یہ ٹرانسفرم ہوتی ہیں ختم نہیں ہوتی سورہ پاک میں آتا ہے نا کہ ہر لفظ پر ایک نگران مقرر ہے وہ لفظ جو ہم بولتے ہیں وہ خیالات جو ہم سوچتے ہیں جب اس میں غیبت آتی ہے تو اس کے نتیجے میں اس بندے میں جو انرڈی پیدا ہوتی ہے اس بندے کی جو انرڈی اورا اے یو آر اے اورا اس کو نیک پہ اتراج کر لیجئے گا اس کی اگر آپ تفصیل جاننا چاہیں تو انسان کا اورا جو ہے اس کے کلرز جیمیج ہونے لگتے وہ بندہ زیادہ اٹریکٹیو نہیں رہتا یہ جو کوسو قضا کے رنگ ہے انسانی اورا جو ہے یقین کیجئے اس کے رنگز بھی یہی ہیں کوسو قضا کے اندرلا جاتے ہیں اور ان کی پرسنالیٹی میں وہ جو قدرتی اٹریکشن ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے دیکھیں سائنس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا سائنس جس عمر کو بات بات دیکھتی ہے اور سیم نتیجہ دیتی ہے تو اس پر وہ ایک مہر ثبت کر دیتی ہے کہ یہ اس وقت تک کی تحقیقات کے مطابق ٹھیک ہے تو صرف اس کو جو پنجابی میں کہتے ہیں دھاکھانا مل گیا یا دھاکھانا نہیں ملیا وہ فریکوینسی بیچ نہیں کرتی جو لوگ غیبت کے اور اخلاقے سیہ کے عمل سے زیادہ گزرتے ہیں ان کے انرچی پیٹرنز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ان کی بات میں ان کے لب و لہجے میں اتنی اٹریکشن نہیں رہتی اور آخری بات یاد رکھیں ایک سوال میں ذہن میں آ سکتا ہے کہ یار فنان آدمی تو انتہائی غسیلہ ہے انتہائی حاصد ہے جب دیکھو کسی نہ کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے لیکن یار بہی اٹریکٹر پرشنالیٹی ہے دیکھتے جی جاتا کہ بندہ اس کے پاس بیٹھا رہے تو بات برہ کر اندھا دیان سے سنویں ذرا اس کا دوسرا مرجن دیکھئے کہ وہ شخص اگر اس کبھی عادت سے باز آ جائے تو دیوٹ اتنا خوبصورت کتنا اٹریکٹر ہو جائے گا اور اس کی مجموعی سے اتنیار کتنا مہتر ہو جائے گا اللہ کی کاملی میٹر لگے لا تبدیل آنے کرے مات اللہ اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ مدبائی کے کوشت کھانے کے براہ ہے اللہ مجھے اور آپ کوئی سے محفوظ رکھیں آمین ایدہ بھی یہ مجموعی اور مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل پروفیسر ڈاٹ رف رف ضرور سبسکرائب کیوشیئے آپ کو بہت شکریہ